اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو کمرشل پروپرٹی کے بارے میں کچھ کاسٹ بینیفٹ انیلیسز کے حوالے سے باتیں بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ کے کمرشل پلازا کو کنسٹرٹ کر کے اس کی رنٹل یلڈز کے تھو اپنی کیپٹل انویسمنٹ کو پی بیک کرا سکتے ہیں سو سٹے ٹیوٹ جو فرس پوائنٹ ہے وہ ہمارے لیے کافی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ جب بھی آپ نے کمرشل ایک پروپرٹی خریدنی ہے آپ کے لیے بہت بڑی انویسمنٹ ہوگی کمرشل پروپرٹی is very expensive اور اس کے بعد پہ اگر آپ نے پلازا کھڑا کرنا ہے سکس سیون سٹوری تو that's also huge investment huge capital investment تو اس میں definitely آپ کو پنی ریسرچ کر کے انٹر ہونا چاہیے فیلڈ میں فرس ٹیپ یہ ہے کہ آپ پنی ریسرچ کریں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ریسرچ سے زیادہ کہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے کمرشل پروپرٹی لینی ہے کہ وہ کس ایریا میں ہو فرسلی وہ اگر ایسے کمرشل ایریا میں جہاں پہ بہت زیادہ foot traffic ہے اور وہاں پہ بڑے expensive already stores موجود ہیں اور multinational chains ہیں food chains ہیں تو banks وہاں پہ available ہیں تو اس لحاظ سے اس جگہ کی value کافی زیادہ ہوگی آپ کو initially کافی capital investment لگانی پڑے گی وہاں پہ property خریدنے کے لیے لیکن اس کا return بھی اسی حساب سے ہوگا تو فرس thing is کہ آپ بڑی اچھی lucrative جیسے اگر میں لہور شہر کی example دوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر گلپرگ کی ایریا میں ڈی ایچے کے ایریا میں investment کر رہے ہیں commercial property کے لیے تو وہ آپ کو ہمیشہ بہتر طریقے سے payback دے گی آپ ایک اچھی جگہ جہاں آپ commercially بہت زیادہ foot traffic ہو وہاں پہ آپ commercial property خرید رہیں یہ آپ کا second point ہے third point ہے وہ آپ کی building construction کے حوالے سے ہے کہ آپ کس طرح کی building construct کریں اس کے لیے میں آپ کو suggest کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی building جو ہے compartmentalize ہو سکے کہ ایک floor جو ہے وہ دوسرے floor سے linked نہ ہو ان کی separate entrances ہوں ایک separate lobby ہو جس سے سارے offices کی الگ entrances ہوں اس کے علاوہ lift سارے tenants کے لیے available ہو یہ بہت ضروری ہے تو اس طرح سے plan کریں کہ آپ اگر seven floors کا آپ کا plaza ہے seven آپ کے different tenants آ سکیں اس plaza گندے تو اس کی designing اس طرح ہو اگر ایک بھی tenant آتا ہے ان سات floors کے لیے بھی تو وہ اسے اپنے حساب سے adjust کر لے گا لیکن اگر آپ نے design ہی صرف ایک tenant کے لیے کیا ہے اسے پھر دوبارہ سے redesign کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ independent portions میں ڈیوائیڈ کریں اپنے کمرشل plaza کو یا کمرشل بلڈنگ کو اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ پرائیویسی رکھیں فر ڈیننٹس اور اس پرائیویسی کے گینس ڈیزائن کریں اپنی بلڈنگ کو next step is about flooring آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا material use کریں جو کہ sturdy ہو اور long lasting ہو جیسے marble ہے یا آپ کی granite tiles ہیں یہ دو materials ایسے ہیں جو کہ long lasting study ہیں تو tenants آئیں جائیں ان سے فرق نہیں پڑے گا اگر آپ carpets use کریں گے تو اس سے بہت زیادہ chances ہیں کہ جو tenants آئیں اور پھر وہاں سے shift ہوتے ہیں تو وہ آپ کو repair and maintenance بہت زیادہ گرانی پڑے گی یا اگر آپ نے wood لگوائی بھی ہے floors پہ تو wood کی تو اس سے بھی زیادہ maintenance کی ضرورت ہے اور اسے دیمک بھی کھا سکتی ہے تو اس طرح کے materials avoid کریں جن کی maintenance زیادہ چاہیے ہو کیونکہ آپ کے جو rental yield ہے اس plaza کے تھروں وہ اس اگر آپ اس کی maintenance پہ زیادہ پیسے لگیں گے تو آپ کو کام ملے گا تو یہ بہت important ہے کہ آپ اس کے علاوہ کہ windows کونسی use کرتے ہیں اگر آپ soundproof ڈبل گلیز ڈیپل گلیز ڈیوز وینڈوز یوز کریں تو بیٹھتے ہیں tenants کے لیے بھی ایک peace of mind ہے انہیں noise pollution کام سے کام آئے گا اور اس کے علاوہ جو tenants within the building ہیں ایک ہی building میں ساتھ ڈیفرنٹ tenants ہیں تو بہت زیادہ noise pollution ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کئی دفعہ اگر ایسی 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 آفیس ہیں جنہیں بہت پیسفل انوارمنٹ چاہیے بہتیوں اور بہتیار چاہیے ان کے لیے بڑی ایک حردک ہو سکتی ہے اگر آپ کی وینڈو انسولیشن اور ایون اس کے لیے ان کے لیے دور انسولیشن وہ بھی پروپر نہ ہو تو نائس پولوشن تو نائس پولوشن کیا ریل بودریشن نیکس سٹیپ ہے ایسی باتی گزیر آپ نے فالس چیلنگ پروائید کرنی ہے within every rental space within the commercial plaza اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو وائرز ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ موف کر سکتے ہیں فال سیلنگ کے اندر اور لائٹنگ جو ہیں پیٹرنز اور فکسچرز ان کو بڑی آسانی سے ریپلیس کر سکتے ہیں فال سیلنگ اگر آپ کی سیلنگ فکس ہے تو ہر آفس کی یا ہر بزنس کی اپنی لائٹنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر آپ انہیں پروائیڈ کریں گے اور اس میں فلیکسیبیلٹی نہیں دیں گے تو آپ کے لئے ہی حسل ہوگا کیونکہ وہ جو رینٹ کر رہا ہے اس بلڈنگ کو کہے گا آپ ہمیں لائٹنگ کرا کے دیں جو کہ آپ کے لئے بہت ربل سم ہے بہتر یہ ہے آپ فال سیلنگ دے دیں اس میں ایلی ڈی لائٹس لگا دیں اور کوشش کریں آپ وائٹ ایلی ڈی لائٹس لگا دیں کیونکہ آفس سپیس کے لئے وائٹ اور کولر ٹونز جو ہیں وہ زیادہ تر آفسز انہیں ہی پریفر کرتے ہیں کیونکہ ریڈنگ کے لئے وائٹ لائٹ زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے وارم ٹونز جو ہیں وہ صرف ریسٹرانٹس یا اس طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ جسے جولری شاپس ہیں اس طرح کی چیزیں وہ یوز کریں گے لیکن آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ انیشلی پورے پلازا میں بشیف وائٹ لائٹنگ کرا دیں اور اس کے بعد جب ٹیننٹس آئیں اگر انہوں نے چینج کرنی ہے وہ اپنی مرضی سے آٹومیٹکلی وہ وارمر ٹونز پہ جان چاہتے ہیں انہوں نے جانے دیں اور فال سیلنگ پروائیڈ کر دیں فلیکسیبیلیٹی پروائیڈ کر دیں تاکہ ان کے لئے بھی حسل نہ ہو لائٹنگ کو چینج کرنے کی نیکس ٹیپ ہے اس میں آپ کی الیکٹرسٹی ریلیٹڈ ہے آپ ہر فلور کے اوپر ایک الگ الیکٹرسٹی میٹر پروائیڈ کریں کوشش کریں سیون فلورز ہیں اگر ایٹ فلورز ہیں تو سیون یا ایٹ میٹر سپریٹلی ایشو کروائیں اس پلیزا کے کسی کے ساتھ میٹر کو شیرنگ پہ نہ رکھیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ کل کو لوڈ کسی کا کافی زیادہ پڑتا ہے میٹر پہ میٹر جال جاتا ہے تو آپ کا صرف ایک ٹیننٹ ایفیکٹ ہوگا اگر سارے ٹیننٹس کا ایک ہی میٹر ہے تو سارے ٹیننٹس ایک ٹیننٹ کی غلطی کی وجہ سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ساروں کے لیے الگ الیکٹرسٹی میٹرز لگائیں تاکہ ان کی بلنگ میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کے علاوہ ان کے میٹر کی جو اگر فالٹ آتی ہے اس کیس میں بھی ایک ٹیننٹ جس کی وجہ سے فالٹ آ رہی ہے اس کی وجہ سے باقی ٹیننٹس کو مسئلہ نہ ہو نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ کمیرشل پلیزا کے اندر آپ کو سی سی ٹی ٹی کیمرہز رکھنے چاہیے اس کی ایکسس آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے اور آپ کو ٹیننٹس کو بھی دینی چاہیے اس سے اس پلیزا کی سیکیورٹی میں بہت خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا اس کے رینٹل یلڈ میں بھی اضافہ ہو گا کیونکہ یہ ساری سروسز ایڈ آن ہیں ان کے لیے ایک ویلیو ایڈڈ چیزیں ہیں سی سی ٹی وی کیمرہز ہوں اس کے علاوہ آپ کو فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ بھی لگانا چاہیے اور ہر پلیزا پہ الگ لوپ ہونا چاہیے فائر الام کنٹرول پینل کا تاکہ اگر ایک پلیزا میں فائر ٹرگر ہو ایک پلیزا کے ایک پورشن میں فائر ٹرگر ہو تو وہی پورشن صرف الیرٹڈ ہو باقی سارے پلیزا کو خالی نہ کرنا پڑے تو اڈریسیبل فائر الام کنٹرول پینل سے لگائیں اور ساتھ ساتھ سموک ڈیٹیکٹرز دیں ہر فلور پہ ہر کمرے میں سموک ڈیٹیکٹر ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فائر ایکسٹنگویشرز بھی آپ کو ہر فلور پہ پروائیڈ کرنے چاہیے وہ سی او ٹو بھی پروائیڈ کریں ڈرائی کیمیکل پاوڈر بھی فائر ایکسٹنگویشر پروائیڈ کریں ساتھ ساتھ ہر پلیزا پہ امرجنسی ایکسٹ مینشن کریں اور ان کیس آف امرجنسی فائر بلینکٹس بھی پروائیڈ کریں یہ سارے چیزیں آپ کی رینٹل ییلڈ کو بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہیں اور سیفٹی پروٹوکالز کو مدے نظر رکھتے ہوئے بھی یہ چیزیں ساری ضروری ہیں نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ کمرشل پلیزا بنائیں جہاں پہ قریب آپ کو گاڑیوں کے لیے اچھی پارکنگ اویلیبیلٹی ہو پارکنگ کے بغیر اچھی روڈ اس جگہ سے ایک اچھی وائٹ روڈ گزرتی ہو ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے رینٹ کی ویلیو بڑھ سکے اور پلیزا کو زیادہ رینٹ اسی کیس میں ملتا ہے کہ اگر اس کے قریب اچھی پارکنگ ہے جہاں پہ آفیسز کے لیے جو ایمپلوئیز ان کی گاڑیاں بھی لگ سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر وہ کلائنٹس یا کسٹومرز آ رہے ہیں ان کے لیے بھی پروپر پارکنگ اویلیبیل ہے تو ان چیزوں کو مدنظر رکھیں جب آپ نے کمرشل پلیزا کنسٹرکٹ کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رینٹل ہیلڈ جو ہے کلی لوگ کلیٹ کرتے ہیں کہ ہم اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر لیں ہمیں دس سال میں بھی اس کا رینٹل ہیلڈ نہیں ملتا تو اس میں میں آپ یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ صرف رینٹل ہیلڈ نہ دیکھیں اس جگہ کا اگر آپ کو ٹین یرز میں آدھی کوسٹ بھی واپس آ رہی ہے جو آپ نے انیشلی انویسٹ کی ہے تو اٹس ورٹھٹ کیونکہ دس سال بعد اس جگہ کی جو ریل سٹیٹ ویلی اپریشیئٹ کرے گی that will be two to three folds maybe five folds تو وہ آپ اگر دس سال بعد وہ پلیزا بیچ بھی دیں تو آپ پروفٹ میں رہیں گے کیونکہ آپ نے ٹین یرز کا رینٹل ہیلڈ بھی حاصل کیا ساتھ ساتھ اس کی جو اپریشیئیشن ہے اس میں بھی آپ کو پروفٹ ہو گیا تو اوورال آپ جب کسٹ بینیفٹ انیلیسز کرنے بیٹھے ہیں تو آپ ان دونوں چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں اس جگہ کی ایسیٹ کی اپریشیئیشن ساتھ رینٹل ہیلڈ اور ان دونوں کو آپ کمبائن کر کے اس کا ایک فیزیبیلیٹی رپورٹ تیار کریں سو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کچھ باتیں ریگارڈنگ کمرشیل پلیزا اور اس کی رینٹل ہیلڈ اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں اور کونسی چیزیں ہیں جو کہ ایک رینٹل پروپرٹی کے خرید و فروخت میں آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ادھر آپ کیا کیا پوائنٹس جو میں نے مس کی ہیں وہ مجھے بتائیں کہ ایک کمرشیل پروپرٹی اس کی ویلیو کے علاوہ اس کی رینٹل ہیلڈ کس طرح سے امپروف کی جا سکتی ہے تو میں ویٹ کروں گا آپ کے کومنٹس کا سو سبسکرائب اینڈ کومنٹ تینکیو موسیقی